بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی وہ جو تین ہم نے تری فیلسفرز پڑھے ہیں جو کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری پہ جنہوں نے ورک کیا تھا جن میں کھومس ہاؤوز ہیں اور جان لاکھ ہیں اور جے جے روسو ہیں کیونکہ ایگزیمنیشن حال میں ایگزیم میں سی ایس ایس پی ایم ایس کے تو کبھی بھی کسی اکیلے کے بارے میں نہیں پوچھا گیا موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوا کہ انہوں نے کلیکٹیولی سب کا کمپیریزن پوچھ لیا یا کسی دو کا کمپیریزن پوچھا تو اس لیے ایک نیڈ پیدا ہو گئی کہ میں سٹوڈنٹس کو بتاؤں کہ پیپرز جو ہیں وہ کس طرح آتے ہیں پاسٹ پیپرز میں گویسٹن کس طرح آتا ہے اور اس کے علاوہ جو پیپر ہیں وہ ہم نے کس طرح اٹمٹ کرنا ہے اگر کمپیریزن پہ آتا ہے یاد رکھئے گا اگر کمپیریزن پہ کہیں بھی کسی بھی فیلسفر یا کسی بھی اور چیز کے کمپیریزن پہ ہو تو جو کمپیریزن کا پیٹرن میں بتا رہا ہوں آپ نے وہی کرنا ہے اچھا سب سے پہلے ہم پاسٹ پیپرز کے اوپر آتے ہیں سوشل کانٹیکٹ تیوری کے جو فیلسفرز ہیں ان کے اوپر پاسٹ پیپرز میں سے کس طرح قویسٹن آتے ہیں پہلا قویسٹن سی ایس ایس دوہزر سترہ کا ہے اس کو ذرا دیکھئے کمپیر اینڈ کانٹراسٹ دا ڈیفرنٹ پولیٹیکل فیلسفیز آف ہابز اینڈ لوگ ہابز اور لوگ کی جو فیلسفیز ہیں پولیٹیکل فیلسفیز سوشل کانٹیکٹ کی ان کو کمپیر کرنا ہے اور ان کا کانٹراسٹ کرنا ہے مطلب اس میں کیا سیمیلر آرہ ہے کیا ڈس سیمیلر آرہ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اب اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ جو تھاما صاحب ہیں وہ اپسلیوٹیزم کے حامیہ وہ منارک کے حامیہ وہ اپنے ہیومن نیچر کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کی ہیومن نیچر بیڈ ہے سٹیٹ آف نیچر کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں وار آف آل اگینسٹ آل ٹھیک ہے نا تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی سیجویشن تھی وہ پری پولیٹیکل تھی اور پری سوشل تھی اس طرح پھر آگے وہ جو اپنی فلاسفی لیکھ کے آتے ہیں وہ اپسلیوٹیزم کو سپورٹ کر دی ہے کہ کنگ کو لوگوں نے اپنے سارے رائٹس سرنڈر کر دیئے تھے تو اب لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کنگ سے دوبارہ اپنے رائٹس کو واپس لیں بیسیکلی لوگ اس وقت ایک سیول وار کی سیجویشن تھی برٹن کے اندر لوگ چاہ رہے تھے کہ اب پاورز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو منتقل ہوں اور کنگ کے جو حامیتیں وہ چاہ رہے تھے کہ یہ پاورز جو ہیں یہ کنگ کے پاس رہے ہیں تو ہوپز وہاں پہ سپورٹ کرتا ہے کنگ کو پھر لوگ کی باری آتی ہے تو لوگ کی ہیمن نیچر بہت مزے کی ہے انسان کوپریٹیو ہے جتنی بھی اچھی خصوصیات ہیں وہ انسان کے اندر ہیں اس کے بعد ہیمن نیچر کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ پری سوشل تو تھی سوسائٹی لیکن پری پولیٹیکل نہیں تھی وہ کہتا ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا کوپریٹیو تھے اچھے تھے ہر اچھی خوبی انسان کے اندر تھی وہ سوشل اسٹک تھا کنسیپٹ آف پراپرٹی تو تھا لیکن عبادی بڑھنے سے معاملات بڑے اور کلیشز ہوئے تو پھر کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس طرح وہ کہتا ہے وہ لیبرالزم کو ڈیموکریسی کو اس کو سپورٹ کرتا ہے کون جون لوگ پھر ہم آتے ہیں اسی کوئسٹن کا پارٹ نمبر ٹو ہے ہاؤ آر دیز فیلسفیز امپلیمنٹیڈ پریزنڈ ڈی پولیٹیکل سسٹم اینڈ پولیسی میکن اب جون لوگ کی جو ہے اس کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیبرالزم ڈیموکریسی اس کی بہت ساری چیزیں اس میں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اگر اب حابز کی بات کرتے ہیں تو اٹھاریٹیریانیزم کا کونسپٹ ہے اس کے نومینل سگنیفیکنس نومینل کو اس کی پریزنٹیشن ہے ہم کہہ سکتے ہیں جو بریٹین کا کونسٹیوشن ہے اس میں کونسٹیوشنل منارکی کا جو کونسپٹ آیا کہ جو کنگ ہے یہی منارک ہے اچھا تو یہ تھوڑے بہت اس کی امپلیمنٹیشن ہے باقی زیادہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے جان لوگ کو کہا جاتا ہے کہ یہ لیبرالیزم کا ڈیموکریٹک جو اس کا ہے اس کا یہ فاؤنڈر ہے موڈرن جو ڈیموکریسی ہے جو لیبرالیزم ہے اس کا فاؤنڈنگ فادر ہے اب آتے ہیں دوسرے کونسٹن پہ یہ دوزر اٹھارہ کا ہے سی ایس ایس دوزر اٹھارہ کا اس کو ذرا دیکھئے آہ وٹ از دا کنسپٹ آف سٹیٹ آف نیچر ایس گیون بی تھومس آبز تھاما صاحب کی ابھی میں نے پیچھے پچھلے کوئسٹن میں آپ کو بتائی یہ وہ کہتا ہے کہ تھاما صاحب کی جو سٹیٹ آف نیچر ہے وہ وار آف آل اگینسٹ آر ہے ایک انسٹیبل سیچویشن ہے ہر بندہ ایک دوسرے کو نقصان دے رہا ہے ہر بندہ کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے آہ پھر دیکھتے ہیں میک اٹس کمپیریزن ویڈ سوشل کونٹیکٹ ایس پریزنٹ بائی جان لوگ اینڈ جان روسو جے جے روسو اب یہاں پہ ان کے دوسرے سوشل کونٹیکٹ ہیں ان کا کمپیریزن اس نے پوچھ لیا سوشل کونٹیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھاما صاحب کا ہے وہ سب کے سب ایک ہی بندے کو اپنے رائٹس رنڈ کر دیتے ہیں جان لوگ کا جو ہے وہ دو رائٹس ہیں دو کنٹیکٹ ہوتے ہیں ایک پیپل ٹو کمیونٹی لوگوں کا کمیونٹی کے ساتھ پھر کمیونٹی اس کے اندر ایک ریپریزنٹیٹیو کو منتخب کر دی ہے پھر اس کے ساتھ پھر ہم روسو کی بات کرتے ہیں تو روسو کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ جنرل ویل کو سرنڈر کرتے ہیں اپنے سارے رائٹس اب سوورن جو ہے تھاما صاحب کی فلسفی کے اندر اس کے سوشل کونٹیکٹ کے اندر سوورن جو ہے وہ منارک ہے جو ہمارے پاس جون لاک ہے ان کے اس کے اندر جو سوورن ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کمیونٹی ایزا ہول ہے اور جو ہمارے ہاں روسو صاحب ہیں ان کے سوشل کونٹیکٹ کے اندر جو سوورن ہے وہ جنرل ویل ہے اچھا یہاں پہ ہم نے جسٹ کمپیریزن کرنا تھا کنٹرسٹ کرنا تھا اب تھرڈ کوئسٹن کے اوپر آتے ہیں وہ کہتا ہے پھر یہاں پہ اس نے کمپیریزن پوچھ لیا تینوں کا اچھا یہ کوئسٹن آپ کو بتائے میں نے یہاں پہ دیکھیں کہ ہر کوئسٹن کے اوپر یہ دوہزر بیس کا سی ایس ایس کا پیپر تھا یہ جو لاسٹ کوئسٹن ہم نے ڈسکس کیا اب یہ تینوں جو کوئسٹن تھے ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں وہ بار بار کمپیریزن کی بات کر رہا ہے تو ہمیں پیپر بھی کمپیریزن کے اوپر لکھنا ہے تو کمپیریزن کا جو کوئسٹن ہے اس سے کمپیریزن کے کوئسٹن سے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کے لئے میں کون سی سٹریٹیجی اپنانی چاہیے ایک ہے ہمارے پاس ٹریڈیشنل سسٹم کے پہلے پہلے جو ہم شروع سے اپناتے آ رہے ہیں کہ اگر سیمیلیریٹیز اور انہوں نے کانٹراسٹ اور سیمیلیریٹیز پوچھیں تو سب سے پہلے ہم نے سیمیلیریٹیز لکھ دیں پہلے ہم نے ان سب کی سیمیلیریٹیز بتا دیں ہوبزی لوگ کی ٹھیکے ناروسو کی یہ سیمیلیریٹیز ہیں پھر یہ کانٹراسٹ ہے تو یہ جو ٹریکہ کار ہے میں اس کو نہیں مانتا یہ ٹریکہ کار نمبر کبھی بھی نہیں دیتا اس طریقہ کار کے ذریعے اگر آپ لوگ بھی ٹریک کرتے ہو تو یقینا آپ لوگ بھی چھ سات نمبر لے کے پیچھے آٹھ جاؤ گے آپ اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکتے اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے ایک سب سے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے انٹروڈیکشن لکھنا ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ ہیومن نیچر کیا ہے اب یہ کمپیریزن ہے اگر ان کا کمپیریزن پوچھا ہوئے تو ہیومن نیچر آپ نے میجر ہائیڈنگ دینی پھر آپ نے بتانا فرض کرو میں ہوبز اور لوگ کا کمپیریزن کر رہا ہوں صرف دو کا اگر تین کا ہے تو پھر اس پر تھرڈ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اچھا ہوبز کی ہیومن نیچر کیا ہے بیڈ ہے اب ہم اس ہوبز کی ہیومن نیچر کو پورا لکھیں گے اچھا پھر اب ہوبز کی لکھ لکھوں کہ ہم نے سیمیلی ڈیس سیمیلیٹیز ان کا افس میں کنٹراسٹ لکھنا ہے تو جب ہم ہوبز کی لکھ لیں گے تو ہم نیچے لکھیں گے کنٹریری ٹو دا ہوبز کہ ہوبز کے سیب برعکس جو لوگ ہیں ان کی ہیومن نیچر کیا ہے تو پھر ہم لوگ کی ہیومن نیچر کو ڈسکس کرنے لگیں گے مطلب ایک پیراغراف ہم نے ہوبز پہ لکھ دیا اور کنٹریری ٹو ہوبز لکھ کے آگے پھر ہم نے دوسرا پیراغراف لوگ کا لکھ دیا جان لوگ کا تو اس طرح ہم نے ایک کمپیریزن کمپلیٹ کیا ہیومن نیچر کا پھر ہم آگے آتے ہیں اگر ان میں سیمیلیریٹیز ہیں اگر یہ تو کنٹراسٹ آگر سیمیلیریٹیز ہوں تو پھر ہم لکھیں گے لائک وائز یا سیمیلرلی اس طرح آپ کوئی سینٹنس لکھ کے اگلا پیراغراف سٹارٹ کر دیں گے یہاں پہ ہوبز کے بعد پھر آتے ہیں سٹیٹ آف نیچر کے اوپر کوئی اور بھی ہے چیز جو اس میں سیمیلر ہے یا کنٹراسٹ میں ہے تو سٹیٹ آف نیچر فرض کروا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہوبز کے مطابق سٹیٹ آف نیچر یہ تھی وار اف آل اگنسٹ آل کے حالات بہت خراب تھے خانہ جنگی تھی ملک میں تو جب اس کا پورا پیراغراف ڈیویلپ کر لیں گے تو پھر ہم کنٹریری ٹو ہوبز لکھ کے تو پھر نیچے لوگ کا جو سوشل ہے اس کا جو ہے سٹیٹ آف نیچر وہ بتائیں گے کہ وہ سوشل ہے لیکن پری پولیٹیکل ہے تو وہ سارا پورا پیراغراف لکھ کے تو پھر ہم اگلی دے گے کنٹریکٹ سوشل کنٹریکٹ ان کا کس طرح کا تھا ہم سب سے پہلے ہوبز کا دے دیں گے پھر کنٹریری لکھ کے تو پھر ہم لوگ کا دے دیں گے پھر آگے ان کا امپلیمنٹیشنز ہیں یا فیچرز آف دو تھیوریز ہیں تو اس طرح پھر سب سے پہلے ہوبز کی پھر لاک کی اس طرح اگر تین ہے تو پھر تین کا ہر ہر اس میں دیتے جائیں گے تو لاسٹ میں ہم کنکلوڈ کریں گے کنکلوڈ میں ہم لکھیں گے کہ فلان کی یہ یہ سیمیلارٹیز ہیں اور یہ یہ دس سیمیلارٹیز ہیں تو یہ جو طریقہ گھار ہے بیسیکلی میں نے بہت سارے جو ہمارے دوست تھے جو سی ایس ایس کالیفائی کر گئے ہیں اللہ باکہ نے ان کو عزت دی جوبز ملی ان کو اور اچھے اچھے گروپز میں گئے وہ لوگ تو وہ اکثر یہی کہتے ہوتے ہیں کہ اگر کمپیریزن آئے تو آپ لوگوں نے اس طرح کا کمپیریزن لکھنا ہے اس طرح کا کمپیریزن لکھنے کا سب سے جو مین پرپز ہے ایک تو یہ کہ اس سے پیجز زیادہ لکھے جاتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ ایک اٹریکشن کریئٹ کرتا ہے پیپر کے اندر تیسرا یہ کہ سب سے زیادہ اچھے نمبر جو آپ کے آنے ہیں وہ اس طریقہ کا عرصہ آنے ہیں تو یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ پاسٹ پیپرز کو بھی ڈسکس کروں ان کے اور ان کے جو کمپیریزن ہے کس طرح ہم نے کمپیریزن دینا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں میں چاہتا ہوتا ہوں کہ میرے جو دوست عباب ہیں جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو بھی ہیں جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس سٹیج پہ بھی ہیں تو اگر وہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں یا ان کیوچر ان کا ارادہ ہے تو وہ لازمی یہ جو ٹیکنیکس ہیں ان کو سیکھیں پیپر ایٹمٹ کس طرح کرنا ہے اچھے نمبر لینے کے لیے ہم نے رائٹنگ کس طرح کی رکھنی ہے اور اس کو اپنی جو رائٹنگ سکلز ہیں اس کو امپروو کر کے ہم نے ایکزیمنر سے نمبر کیسے لینی ہے تو یہاں تک تو تھا میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے انٹروڈیکشن میں کوٹیشن ڈالنی ہے ایک دو پیپر کے بیچ میں آپ نے کوٹیشن ڈالنی ہے کنکلوجن میں ڈالنی ہے تو بیسیکلی یہ جو ہمارے کوٹیشن ہوتی ہیں یہ ایویڈینسز ہوتے ہیں ریفرنسز ہوتے ہیں ریکمینڈڈ بکس کے جو وہ خود کہہ رہا ہے کہ انہی ریکمینڈڈ بکس میں سے پڑھ کے آپ مجھے پیپر جو ہے اس کا سلوشن دو اس کا آنسر کرو تو ہم نے انہی ریکمینڈڈ بکس سے اگر ریفرنس نہیں دیے تو اپنے بھی آف پہ ہم نے تیاری کی تو وہ اگزیمنر کہے گا کہ اس نے جنریک پیپر پروڈیوز کیا اس جسے جو ہم فیکٹ بیس لوجک بیس اور یہ ایک ریسرچ بیس پوچھ رہے ہیں یہ وہ والا کوئسٹن نہیں کر رہا اس طرح آنسر نہیں کر رہا تو وہ ہمیں نمبر بھی نہیں لیتا تو جب ہم اسی طرح الابوریٹ کر کے صاف صاف اچھے رائٹنگ کے ساتھ اور پورا ایک ریسرچ پیپر ہم اس کو سامنے لکھ کے رکھتے ہیں تو ارگومنٹل ارگومنٹس بھی اس میں دیے ہوتے ہیں ہم نے ریفرنسز دیا ہوتے ہیں گوٹیشنز دیے ہوتی ہیں میپس وغیرہ ضرورت ہو تو وہ ڈالے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پیپر میں جان ڈال دیتے ہیں اور اس سے نمبر آتے ہیں میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ کو کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو آ رہا ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں لازٹ میں ویڈیو کے لازٹ میں اپنا نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوتا ہوں آتا کہ یہاں پہ میری کوئی ہے کمزوری تو آپ لوگ میری رانمائی کریں یا پھر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری ہیلپ سے یا میری ڈیریکشن سے آپ لوگ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے تو بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا غلمن کارل مارکس پہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے کریں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ